سوشل میڈیا کا دور ہے ہر روز صبح پکا مسلمان بننے کا نسخہ بغیرہ مل جاتا ہے ساری چیزیں تو ایک ککٹ قسم کی وجہ میں بات کر رہا ہوں اس میں ہے تو وہ بچہ اسی آتے جاتے ہیں پتہ ہی کو نہیں چلتا سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے بیچلر ختم ہو جاتا ہے بی ایس پہلے انٹر ختم ہوتا ہے پھر ماسٹر بھی آج کل تو ختم ہو رہا ہے ایسی ڈگری ختم ہو جاتی ہے پھر وہ سارے فیورویل میں آتے ہیں وہاں کھڑے ہو کہتے ہیں دیکھ لیں پتہ ہی نہیں چلا کئی بندے یقین مانے جب تک کہ وہ چار کندوں پہ اٹھا نہیں لیے جاتے یہی کہتے ہیں وہ پتہ ہی کو نہیں چاہیے یہی اس مالک نے کہا ہے انسان کی فطرت پہ وہ نے کہا ہے جب جانے لگیں گے اس وقت کہیں گے بھی تھوڑی سی ملت تو مل جاتی کوئی کام کر لیا ہوتا کوئی اچھا کام کر لیا ہوتا بچے سے بات کریں ٹائم ٹائم سر ٹائم نہیں کام کیا کر رہے ہیں کام سر بس وہ چھوڑیں کام بھی کوئی نہیں ٹائم بھی کوئی نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ایڈوکیشن سسٹم میں بھلا کرے کوئی کی بورڈ سے نا کنٹرول پلس سی اور کنٹرول پلس وی کو ہٹا لے یہ سارے گولڈ میڈل دھڑام سے نیچے گر جائیں گے اور گوگل کو ہٹا لے کوئی سارے علامے اور سارے علامے بن جائیں گے وہ علامے جو ہیں کتاب سے بات جو کوئی نہیں رشتہ ہی کوئی نہیں کئی بندوں کو تو آخری دن کتاب کی زیارت ہوتی ہے یہ وہ کتاب ہے جس کا فیپر ہم نے دیا ہے میں ریل بات کر رہا ہوں اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ سی ایس ایس میں پی ایم ایس میں فیلیور کریزن کیا ہے میں اسلامیت بڑھاتا ہوں بچے آتے ہیں جب ان کو سلیبس دکھاتے ہیں پہلے دن میں سلیبس دکھاتا ہوں کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ کئی بندے وہ آخری دن تک بچارے نہیں دیکھ پاتے تو میں کہتا ہوں چلو ان کو زیارت ہی ہو جائے سلیبس کی دکھا دیں ایک مربانہ زیارت کر لیں چلو سواب ہوگا اکثر کام ہم سواب عذاب کیلئے کرتے ہیں انسان بننے کے حوالے دیمارا یہی کونسپٹ ہے بچ سواب ہوگا عذاب ہوگا باقی انسان بننے کی کوئی مطلب ہے ایسا چاجت کوئی نہیں ہے بھئے اس میں کہا تھا بھی وہ جناب ایسے فرشتے ماریں گے یا کوئی اس طرح کا کام ہے زندگی میں پورا کام تقریباً اسی پہ تو وہ سلیبس دکھاتے ہیں بچے کہتے ہیں بھئی سر یہ تو وہی سلیبس ہے نماز روزہ حاج زکاة اب دیکھیں جب پیپر آتا ہے اسے کہتے ہیں بھئی سلیبس تو وہی تا کام تھوڑا سا اور کوئی کر کے آیا بندہ ایک تھا اس کو بطلہ وہ آت پاؤں پھولتے تھے جب بندوں کے سامنے جا کے بات کرتا تھا گو بھی کے کھیت میں پریکٹس شروع کر دی پریکٹس کی جناب دھڑلے سے تقریر کی اور ایسے وہ مائک کو جیسے مارتے ہیں جناب اور ایسے جناب اور ادھر کر رہا ہے اور گو بھی کے جناب پھول جناب ایسے اس کے ہو رہے ہیں اس کی دہشت سے کام رہے ہیں کل کو جب گیا جناب انہوں نے بتایا بھی آجائے ہیں باپ کی باری آگئی بندوں کے سامنے گیا تو کھڑے ہو کہتا ہے یار کہتا ہے پانی دیو بھائی پانی دیو کہتا ہے کیا مسئلہ پانی دیو تقریر نہیں کرنی کہنے یار میں نہون پتا چلے آئے بندے بندے انہیں گوبی گوبی ہو لی یہ گوبی گوبی ہے کلاسیز ہیں اکیڈمیز ہیں ٹیچرز ہیں بچارے سامنے آکے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور بھائی صاحب یا بہن جی اس بیٹھ کے سن رہے ہیں بہت بھائی کمال کی باتیں کی ہیں سار وہ عمران صاحب دانے پہ بات کمال کی کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں بھائی میں انجوئے چل کرتا ہوں بھائی ریالیٹی پہ آئیں کسے دعو لگا رہے ہیں کسے دھوکہ دے رہے ہیں زندگی یہ ڈرامے نہیں دیکھتی زندگی ہماری یہ بینڈے نہیں سنتی میں پنجاب کالیج میں تھا میں اب آپ کو ریالیٹی چیک بتاؤں پنجاب گروپ آف کالیجز میں رہا ہوں پھر ماسٹر ٹرینر رہا ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کا بچے مجھے کھڑے ہو کے مجھے اب بعد میں بچے کہتے ہیں تیچر تو اس لیے ہوتا ہے بچوں کو موٹیویٹ کر کے افسر بنایا آپ خود ہی افسر بننے پر طلع ہیں تو میں نے کہا بھائی میں کینگ میکر سے زیادہ اپنے آپ بھی بلیو کرتا ہوں میں نے بھی کچھ بننا ہے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے دنوں میں جب پنجاب کالیجوئن کی ہے بچے کھڑے ہو کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی اتنے بھائی ایڈیاز تھے اتنی بکس پر کہتے ہیں میں پڑھتا ہوں فلاں ہے یہ ہے وہ ہے تو بھائی خود ہی بن جائیں بھائی سام ٹائم ہم یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں میں بھائی کیوں بنا رہے ہیں بھائی وہی بچے میں پریزنٹیشنز لے رہا ہوتا تھا یہ نئے جو پنجاب کے کیمپسز لانچ ہوئے ہیں سارے ان سب میں میں جو ان کی ریکروٹمنٹ کمیٹی تھی اس کا ہیڈ رہا ہوں چنیوٹ کیمپس لانچ ہوئا ہے حفظہ باد لانچ ہوئا ہے یہ اس وقت نئے کیمپس تھے اب تو یہ پرانے ہو گئے ہیں اب تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں پنجاب کالیج چلا گیا ہے میں آپ کو اصل جو پتے کی بات بتاؤں انہی میں سے بچے انہی میں سے بچیاں باہر سے مجھے فون کروا رہے ہوتے تھے دس بندوں کے کہ سار آج میری پریزنٹیشن ہے میں نے کہا آپ تو پنجاب کالیج کو بڑا ڈسپائز کرتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ کریئر وائز اچھی جاب پرائیوٹ سیکٹر میں ایک مطلب اس وقت آفر کرتے تھے تو تھا نیٹ سے فورٹین میں رہا ہوں میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں سار پریکٹیکل ورلڈ تو بڑی ڈیفرنٹ تھی اور خاص کر کے وہ بچہ مارا جاتا ہے کہ جس کے پاس نٹ ہیا ہے بیٹھنے کا اس کا جو باپ ہے وہ ذرگر نہیں ہے صرافہ بزار کی اسوسیشن کا صدر نہیں ہے اس کا باپ بزنس میں نہیں ہے بہت بڑا بہت بڑا ذمیدار نہیں ہے وہ بچہ زج کھاتا ہے اس نے ایڈیلائز کیا ہوتا ہے انہی کو جو وہ بڑے چھتر والے موبائل لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو ایڈیلائز کیا ہوا ہے اسی پیٹرن پہ ہے صبح و شام ان کی اس کے ساتھ ہے جب وہ ایسی وہ پر کٹے وہ سارے جناب عوام کئیوں کے پر طل گئے وہ اڑ گئے میری انکل باہر ہوتے ہیں اور میری پھوپو باہر ہوتی ہیں اور میرے فلان جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں کینیڈا ہوتے ہیں فلان ایسے جب وہ سنتا ہے پھر وہ سال دو جب پریشان رہتا ہے تو پھر اس کو ریالیٹی چیک ملتا ہے کہ یار کوئی گھاسی نہیں ڈال رہا کوئی پوچھی نہیں رہا تو کون پوچھے گا ہم اپنے آپ کو خود پوچھیں گے یہ آج سے پوچھنا سٹارٹ کر دیں اکیڈمی ہے اچھا محول ہے بہت ہی اچھا پڑھیں سی ایس ایس کریں پی ایم ایس کریں اور بہت سارے اپشنز ہیں اور یقین مانیں کہ یہ کام فیلیور سے شروع ہوگا اس نے سکسیس سے شروع نہیں ہونا جو بندہ پہلے دن بیٹھ کے یہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا کام ترقی سے شروع ہوگا جناب وہ پہلے دن ہی مجھے کال کر کے بلائیں گے بھی آپ آجیں میں پوچھتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے میرے سٹوڈنٹس ہیں آڈٹن اکاؤنٹس کے میرا بیسیکلی شعبہ جو ہے وہ آڈٹن اکاؤنٹس ہیں ایم بی اے فینیس ہے اور یہ مطلب لائن ہے میری بچوں سے میں پوچھتا ہوں بیسیک انہوں نے سمجھا ہوا ہے بھی شاید ہم سے وہ کسی بوک کی انٹری ہیں اس نے پوچھنی ہیں ایک سامنے دے بچے یہ بچے میرا یہ بزنس ہے ایک چھوٹی دکان ہے پرچون کی غلام رسول کریانہ سٹور ہے اس کی مجھے بیلنس شیٹ بنا کر دکھا دیں بچے کو نہیں پتا اس نے چار دس پیج رٹے ہیں دو چپٹر جو ہے اس میں سے اس کا میڈو ہے اگلے ساڑے تین میں سے اس کا فائنل ہو گیا بھائی صاحب گولڈ میڈلس بھی ہو گئے ہیں اور وہاں جا کے ٹو پیس تری پیس پین کے جناب وہاں سے گولڈ میڈل بھی لے آئے ہیں اور گھر آ کے خود اپنے اندر پریشان ہو رہے ہیں بے جناب میں نے کس چیز کا یہ گولڈ میڈل لیا ہے خود پتہ ہی نہیں ہے بندہ سامنہ خود پریشان ہے میں نے کہا تھا وہ گولڈ میڈل یہاں لے لیا جناب کس چیز کا لیا ہے جی آرڈ اٹ انڈ اکاؤنٹس کا فینیس کا لیا ہے کیمسٹری کا لیا ہے میں ادھر اسلامیت کی پہلی کلاس لیتا ہوں ورلڈ کی اگزسٹنس پہ ریڈنگ جہاں پہ رول پلے کر رہی ہوتی ہے میں ان بچوں کے مقابلے میں جو بچے اچھی سکولنگ سے آ رہے ہیں ان بچوں کے مقابلے میں جب میرا کریر انڈ ہوا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں طفلے مکتب بھی نہیں ہوں ٹارٹ کے سکول سے پڑھ کے آیا پھر خود سے پڑھنا شروع کیا بکس پڑھنا شروع کی لیکن میں آپ کو اب ادھر کا ریالیٹی چیک بتاؤں بچے آتے ہیں بیٹھتے پہلی کلاس ہو رہی ہوتی ہے کئی دنوں میں میرے ساتھ میرے ٹیچرز بیٹھے ہوتے ہیں مجھے خود میں تو شرمندہ ہو رہا ہوتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم بھی بیٹھے ہیں ساتھ سننے ہیں یہ گیسے سولیڈ یہ والی چیز وہ کہتے ہیں سر یہ والی نہیں ہمیں بات بتائی تھی میں نے کہا آپ نے ورلڈ پہ کبھی اپنے سبٹری کے پونٹ آفیو سے نہیں سوچا فیزکس کے بچے سے پوچھیں بھائی بگ بینگ یاد کر لیا بھائی بگ بینگ کیا ہے سنگلیریٹی کیا ہے کونٹم میکینکس کیا ہے کیا چیزیں ہیں وہ سر باس ویسے اس نے پھر ڈیفنیشن کو رٹی ہوئی ہے وہ بتا کے بعد سائیڈ ہو جاتا ہے سی ایس ایس میں اسی لئے فیل ہوتے ہیں پبلک سرویس میں اسی لئے نہیں آسکتے وہاں پہ کمپیٹیشن آ جاتا ہے بندے ہزار اپلائے کرنے والے ہوتے ہیں دس ہزار اس میں سے جناب بندہ پھر وہ شارٹ لسٹ ہو کے تو بس پھر بندے کو بتا چلتا ہے جب وہ نمبر آتے ہیں تو وہ پھر اپنا کاربن پیپر پھر چھپائے پھرتا ہے بھئی اب میں یہ کس کو دکھاؤں اپنے آپ کو دکھائیں اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں اپنے آپ سے جس دن سچ بولنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اس دن آپ کی بنیاد پڑھ جائے گی تو میں جو آپ کے سامنے یہ جو مرسیہ سمجھ لیں جو متعا اپنے سٹوڈنٹ کا رکھ رہا ہوں اکثر میں کلاس میں آ رہا ہوتا ہوں تو پہلی کلاس میں بچوں کی پریشانیوں کو اور اندر سے میں اس کو جج کر رہا ہوتا ہوں تو وہ مسفی کا مجھے شیر یاد آتا ہے کہ مسفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی ہوگا ایک آدھ زخم مسفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ کوئی ہوگا ایک آدھ زخم تمہارے دل میں تو بہت کام رفوقہ نکلا کہیں گرامر لٹی پڑی ہے کہیں انگلیش نہیں ہے کہیں نیڈیڈنگ نہیں ہے کہیں ہیبٹ نہیں ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے تو شروع کہاں سے کریں کہاں پہ ختم کریں پھر اوپر سے بیڑا غرق یہ موٹیویشنل سپیکرز نے کیا ہوا ہے اگلے دن مجھے بچے یہ کلاس اینڈ ہوئی ہے جب اسلامیات کی کہہ رہے تھے تھوڑی سر موٹیویشن دے دے میں نے کہا میں تو ڈی موٹیویشنسٹ ہوں بھلا کیسے وہ سارے آئی ہوئی ہے یہ عوام موٹیویشنل والی بچے کو پمپ پمپ کر کے رات کو سونے کے ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ بنا دیتے ہیں صبح اٹھتا ہے تو غلام رسول ہوتا ہے مطلب وہ جناب وہ سامنے آتا ہے کہتا ہے وہی مللہ جناب یا سیٹلا ٹرم چوک آگیا ہے میں تو جناب کے نیو یارک میں اور وہ لاس لگاس اور وہ دیکھ رہا تھا جناب وہاں گھوم رہا تھا جناب اور ریالٹی میں جب آتا ہے سامنے چنگچی والا بھی لیفٹ کو نہیں کرواتا تو ادھر سے شروع کر لیں اسی ریالٹی سے شروع کریں اور انشاءاللہ ہو جائے گا میں جب ہوا نا ای او بھی آئی میں اب بندوں نے یہ بھی بنایا جب ہو جانا ہے نا اس وقت کہنا ہے ابھی میں میں اصل میں میری نانی امان جو آپ ایکانومسٹ میں لکھتی ہوتی تھی اب وہ نیو یارٹ ٹائمز کے ساتھ وہ بستہ تھے اور امی کے شغفی ریڈر ڈائیجسٹ والے تھے کچھ بھی ایسا نہیں تھا یقین مانے آپ میں آپ کو بتاؤں میرے گھر میں صرف یہ تھا ذمیدار ایک پورے سے ذمیدار کا بیٹا ہوں بھئی یہی تھا بھی چھے مہینے سال بعد بھئی وہ کماد کی ٹرالی آنی ہے وہ بچے کی فیس دیرنی ہے بھئی اب وہ یہی کہتا ہے فیس میرا پتر تو پریشان نہیں ہونا فیس تو مل گئی بھئی آگے کوئی لائن کوئی ٹارچ بیرر میرے سامنے کیا ہے تو میں نے بالکل سٹارٹڈ فرام ڈا سکریچیز والا جیسے کام ہے نا وہ کیا ہے پرائیویٹ جواب بھی انٹرویو دے دے کے ڈھونڈی وہ لے آئے الہور میں سیلیکٹ ہوا پنجاب کالوی میں پھر ادھر آگیا منتیں ترلے کر کے جی میرے اپنے شہر بھید ہیں ادھر پہنچ گئے پھر آگے سی ایس ایس کا کام شروع کر لیا تو کالیج روٹ کیا انہوں نے کہا بھی یہ بندہ تمہارے کام کا نہیں ہے باغی مشہور ہو گیا بھائی آپ کالیج میں بھائی یہ پیپر دیتا ہے اوٹپوٹ کے والے سے نہیں جو کلاس پڑھاتا تھا اس کی اوٹپوٹ بھی اچھی فیڈبیک بھی اچھا لیکن یہی بھائی پیپر جا کے دے جاتا ہے پہلے پیپر دینے شروع کرنے تو فیلیرز والی لسٹ میں پہلے دیکھتا ہوتا تھا ڈاؤنلوڈ کر کے پہلے آن لائن ریزلٹ آنا نہیں کوئی فیل والے دیکھنے میں نے کہا یہاں ہی جو ہونا ہے ہم نے تو پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں وہ دیکھنا پہلے فیلیرز میں لسٹوں میں نام آنا شروع ہو گیا میں نے کہا بھی یہ فیل ہونا بھی دل گردے کا کام ہے ورنہ لوگ تو میدان چھوڑ جاتے ہیں میں اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہتے ہیں بھئی اصل میں اس میں بھا موٹ نہیں بنا ٹیمٹ کا اصل میں ماما جو ہے نا تھوڑی پریشان رہتی ہیں تو آپ کیا ہے کیا کر رہے ہیں ماما نے تیاری کرنی تھی فیملی نے تیاری کرنی تھی وہ اصل میں جو ڈائڈ ہے نا وہ تھوڑا سائسے والے سے اگریڈ نہیں ہے تو بھئی پہلے کیا تھے سال آپ کیا کر رہے تھے سال آپ کھلونے کھیل رہے تھے جب آپ نے سال اپنا زندگی کا ویسٹ کیا ہے جب بندہ وینٹی لیٹر پہ ہوتا ہے تو ایک سانس کا وہ کر رہا ہوتا ہے سال ضائع کر کے اس کے بعد کہتے ہیں وہ فلانے بندے کا موڈ نہیں بنا اور اصل میں اندر کبت ہے کہ اندر کچور ہوتا ہے تیاری ہوتی کوئی نہیں ہے ذہن بنایا کوئی نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں 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 سال پورا گزار کے اکیڈمی کا میں کہتا ہوں بچے سے فردر ٹیسٹ نہ لے سیکشن پورا لے چکا ہے بچے سے پوچھیں آپ کے اپشنل سبجیکٹ کیا ہے بچہ اپشنل کون سے رکھیں سر سے میں تھوڑا سا اپشنل کے حوالے سے پریشان ہوں تو چلو کمپلسری گنا دیں وہ اگر گنوا بھی جائے ہو سکتا ہے ایک آدھ مس ہو جائے اپشنل پہ جاب آتے ہیں نا اس وقت کہتے ہیں کہ سر میرا ایک ہے پول سائنس ایک ہے سر ہسٹری ایک پبلک ایڈ ہے اور یہ ایک بس سری کا اس کا مطلب اللہ کیا ہے کہ بھائی صاحب ایسے ہی آتے رہے وہ بیٹھ کے دیکھا جناب چلے گئے اتنا کوئی ملت نہیں ہے اتنا کوئی موقع نہیں ہے ماسٹر کر لی ہے بی ایس کر لی ہے کوئی دو چار ماہ کا ریسٹ لیں اگر پبلک سرویس میں آنا ہے تو بیٹھنیں اور دیکھیں کہ کیسے جناب فیلیور سے شروع ہو کے سکسس میں جاتا ہے سکسس ایسا پرائیس ڈیٹ وی آفن آر ناٹ ریڈی ٹو پی وہ پرائیس اس شکل میں ہوتی ہے کہ موبائل سے تھوڑا سا عالب ہونا پڑے گا تھوڑا سا جناب اپنی ایکٹیوٹیز ختم کرنی پڑیں گی آؤٹنگ کرتے ہیں وہ ختم کرنی پڑیں گی تھوڑا سا جو ہے اگر فیشن کے صرف شوک ہے جناب توڑا سا چھوڑنا پڑے گا دیکھیں پھر ہو جائے گا میں وہ فیلیور کی لسٹ دیکھتا رہا نا جب ایو بی ایک اگزام دیا اس وقت میں سی ایس ایس فورٹین دیا ہوا تھا سی ایس ایس میں بھی یہی لالچ لے گیا کہ بس جناب وہ پرائیویٹ جوب کر رہا تھا تو بھی کہیں یار نکال انہ دیں یار اتنا بھی ٹائم چلو پریکٹس ہو جائے گی بس پریکٹس نہیں ہوئی سیون ہنڈرڈ کے راؤنڈ بورٹ میرے مارکس تھے ریٹن میں ابھی میں یہ ٹاپرز کے لسٹ دیکھ رہا تھا سیس ہنڈرڈ سامتنگ ریٹن میں مارکس ہیں پلاس انٹرویو ملا کے اور سارے جو ہے وہ تقریب میں بنا ہوا ہے وہ ایک سبجیکٹ فیل ہوا پھر ایک فیل ہوا وہ میں نے فورٹین دیا ہوا تھا تو ان دنوں میں یہ جو ایو بی آئی کا ایمپلوئیز اول ڈیج بینیفیٹ کا جو یہ منسٹری آف ایمن ریسوس ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے فیڈرل کا اس کا میں نے ایگزیم دے دیا آڈٹ انڈ اکاؤنٹس کبھی دے دیا آپریشنز کبھی دے دیا ریزلٹ آیا لیپ ٹاپ پہ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے اور میں نے ساری فیلیور والی میں نے لسٹ دیکھی کوئی نہ ملا وہ تھری ایڈیٹس کی طرح نہ وہ نام ہی کوئی نہیں پھر میں نے نیچے سے دیکھنا شروع کیا بھی چالیس سیٹیں تھیں وہ یار اگر اس میں کہیں انہیں اس لسٹ پہ نہ نام ڈال دیا ہوئے یار اب ہو گئے میں نے دو لسٹیں دیکھیں اسسسٹن ڈریکٹر آپریشنز اور اسسسٹن ڈریکٹر فنیس اکاؤنٹس اور آڈٹ دیکھتے دیکھتے کہیں اوپر پانچویں نمبر پہ چوتھے نمبر پہ نام وہ بھی ایک دو لوگ کوئی ٹیکنیکل بیسس پہ سلپ ہوئے تو دوسرے تیسرے پہ میں آگیا ہوا اور پاکستان اب تیسرے نمبر پہ ہوں ایڈیز میں اور اب ٹاپ موسٹ جو مطلب سینئر ہیں اس میں سے وان پہ ہوں لیکن ابھی جیسے ہی میں ٹریننگ کمپلیٹ کر رہا ہوں تو اب میں ڈریکٹر ہو جاؤں گا اور ساتھ بلا کیا ہے چھوڑا نہیں ہے کام میرے ساتھ جو ایڈی ہوئے ہوئے ہیں آج کی بات بتا رہا ہوں اسسسٹن ڈریکٹر آپریشن جو یہاں کی ہے وہ میں کہہ رہا تھا ہی میاں صاحب ہم نے تو کام نہیں چھوڑ دیا یار پڑھنے والا آپ نہیں چھوڑتے وہ اب میں نے چھوڑا نہیں ہے کتنا کوئی زیادہ ایکسٹر آرڈری نہیں ہے بکس کا تو ویسے شوق پڑھ گیا ہے اور ساتھ وہ ڈان نیوز کا ویسے ایک پیٹرن منہ ہوئے ہاتھ میں بگڑا ہوئے تھوڑا بہت پڑھ لیا لیکن وہ آپ کو ڈیفرنشیئٹ کر دیتا ہے پھر دوسروں سے ابھی میں نے چیف آفیسر کے دیئے ہیں پیپرز چیف آفیسر لوکل گورنمنٹ کا اس میں میں شارڈ لیسے تھا انٹرویو دیکھا ہوں ایٹین کا اس کے بعد میوسپل آفیسر فینیس ایٹین کا اس کا میں انٹرویو دیکھا ہوں ابھی کل پرسوں کی آپ ایف پی ایسی کے لسٹ اٹھائیں ڈریکٹر کی ڈریکٹر ایڈوکیشن فیڈرل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن ایریا ایڈوکیشن افیسر اس کیلش میں میرا نام ہے انٹرویو کے لیے بلایا ہے اور انٹرویو میں بھی جانا ہے تو وہ بکس بیک پہ کھڑی ہیں وہ تھامس کارلائل نے کہا تھا بکس آئید می فرینڈز انڈ دی نیور فیل می وہ سام بیک پہ سٹڈی کھڑی ہے ہمارے عمیر صاحب یہاں پہ ٹیچر ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ رہتا ہے پڑ پڑ کے ادھر والی چیزیں ادھر والی چیزیں پڑ نہیں میں نے کہا اب آپ کا صرف وقت دکانا ہے ادنان صاحب نے بھی ایلیکشن افیسر ہوئے ہیں کہہ رہے تھے آپ کو کوئی اطلاع پہلے مل گئی ہوتی کہ میں نے ہو جانا ہے میں نے کہا کوئی اطلاع نہیں تھی میں نے کہا اب آپ کتے آپ سردل نہیں کرتا اکزیم دینے کو میں نے کہا اللہ کرے جو آپ نے اکزیم بھی دیا ہے اسی میں آپ ہو جائیں ادھر سے ایلیکشن افیسر کے لیسٹ آئی ان کا نام آگیا وہ آپ سمجھ نہیں ہوں گے بھی کوئی پتہ نہیں ولی علیان والا چلسلہ ہے کچھ میں نے یہ کہی مانے بندے کے طور تمہارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کر رہا ہے نظر آ رہا ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا نظر آئے تو اپنے ساتھ انصاف کریں نظر آئے بندہ ایک موٹر سیکل دڑا کے لور سائٹ پہ جا رہا ہے اور بندہ اس کے بارے میں گمان کا شکار ہو سکتا ہے ماری لکھ پہنچ جائے گا یا اسلام آباد پہنچ جائے گا بھئی نیور اس کا رستہ ہی وہ نہیں ہے رستے منزلوں کی خبر دیتے ہیں بندے کے رستے بتا دیتے ہیں کہ وہ کس مشن پہ ہے بس یہ رستے ایمنٹ کر لیں انشاءاللہ دیکھیں اور پھر لاسٹ پہ میں صرف ایک وہ فرنس کافکا ہے آپ کا آج کال رائٹر ہی زین میں آتے ہیں آسٹریہ کا رائٹر ہے مجھے پسند بہت ہے میٹا مورفسیز اس کا نوول ہے دنیا کا بیسٹ ماسٹر پیس مطلب ایک لیٹریچر میں ٹوئنٹی سینجری میں اس کو کہتے ہیں اس کے کوئی کٹیشن کا ٹوٹی پھوٹی اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں وہ کہتا ہے دنیا کو کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کو پیچھے دوڑو گے پیچھے دوڑنے کیا ضرورت ہے ادھر ہی رکو ٹیبل پہ بھی آت رکھنے کی ضرورت نہیں کرسی پہ بیٹھو اور تھوڑا سا دنیا کی نویت پہ غور تو کرو دنیا کے پاس کوئی اپشن ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس اپنے آپ کو ان ماسک نہ کرے یہ تو ان ماسک کر کے تمہارے قدموں پہ نچاور ہو جائے گی صرف تم نے وہ اپنا ایک وہ جو ایک بینٹ اف مائنڈ ہے اس کو درست کرنا ہے یہ خود دیکھیں گے کہ تمہارے قدموں پہ لوٹ رہی ہے تو یہ چیز ہے سادہ سی بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ